جافریہ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے زیرے تمام یوم مرداباد امریکہ کے عنوان سے ریگل چوکتہ کراچی پریس کلب ایک ریلی نکالی گئی جس میں جے یو پی کے ڈپٹی جنرل سیکیٹری کازی احمد نورانی سمیت جے ایسو کے رہنماؤں اور دیگر لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی کے شرکہ نے ہاتھوں میں پلیکارز بینرز اور چھنڈے اٹھا رکھے تھے جن پر امریکہ اور اسرائیل کی مخالفت میں نارے درج تھے اس موقع پر ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ چودہ مئی وہ علمناک دن ہے جب سہنیوں نے امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے فلسطین پر ناجائز طور پر قبضہ کیا تب سے لے کر اب تک ان 63 برسوں میں اسرائیل مسلسل فلسطین کے نہتے اور مظلوم عوام پر مظالم کرتا جا رہا ہے لیکن ان تمام مظالم پر عالمی ادارے اور عالمی میڈیا خاموش ہے رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ مسلمان حکمران غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان حکمرانوں کی غفلت اور لاپروائی نے آج امت مسلمہ کو یہ دن دکھائے ہیں آج پاکستان کے حکمران بھی غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اگر اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو امریکہ اور اسرائیل پاکستان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرے گا 14 مئی 1948 کو وجود میں آنے والی متناظر ریاست اسرائیل کو امریکہ کی جانب سے تسلیم کرنے پر ہر سال یہ دن امریکہ مرداباد کے طور پر منائے جاتا ہے امریکہ مرداباد کے عنوان سے نکالے جانے والی اسرائیلی کے شرکہ عالمی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ فلسطین کے مسئلے پر عالمی ادارے اپنی خاموشی کا روزہ توڑ دیں اور اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز بلند کریں کیمرمن جعفر زیدی کے ساتھ محمد خاور حریت نیوز کراچی